جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی آج شروعے کے دن روزہ رکھتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو اسلام علیکم دوستوں اسلامی کلینڈر کے مطابقات کے شروعات محرم مہنے سے ہوتی ہے اور اس مہنے کے پہلی تاریخ کو نیا سال کی روپ میں منایا جاتا ہے اسلامی نیا سال کو ہجری نیا سال بھی کہا جاتا ہے اسلامی کلینڈر پوری طرح چاند پر نربھر ہوتا ہے چاند کے دکھنے کے بعد ہی مہنے کی شروعات مانی جاتی ہے اسلامی کلینڈر میں موجود دن گیگرورین کلینڈر کی دلنا میں 11 دن کم ہوتا ہے اسلامی کلینڈر میں ایک سال میں 354 یا 355 دن ہوتے ہیں جیسے پور دنیا میں ایک جنوری کو نیا سال منایا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ الگ دھرموں کے ماننے والوں کا ان کے دھارمی کلینڈر کے انوصار ان کا الگ نیا سال ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح اسلام دھرم ماننے والوں کا الگ نیا سال ہوتا ہے اسلامی کلینڈر کی شروعات 622 عیسری میں ہوئی تھی سال کی شروعات اس دن اس لیے کی گئی کیونکہ اسی دن پیغمبر مہن صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تھے اسی لیے اسلامی کلینڈر کو عیسری کی بجائے ہجری کہا جاتا ہے ہجری ہجرت سے بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا ہجری کلینڈر میں بھی بارہ مہنے ہوتے ہیں محرم سفر ربیول اول ربیول آخر جمادیل اول جمادیل آخر رجب شعبان رمضان شوال ذلقادہ جلہج ان مہنوں میں سے اللہ کا نزدیک چار مہنے بہت ہی عزت والے ہیں اور وہ یہ ہیں رجب ذلقادہ جلہجہ اور محرم الحرام آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں کہ محرم مسلمانوں کے لئے اتنا خاص کیوں ہے اسلامی سال کا پہلا مہنہ محرم ہے اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے محرم الحرام کو شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا مہنہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی حرمت اللہ پاک کی طرف سے ہے مخلوق میں کسی کو اس کی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے جیسے زمانے جہلیت میں لوگ کرتے تھے کہ محرم الحرام کی بجائے سفر المجفر کو حرمت والا مہنہ قرار دے دیتے تھے محرم میں جنگ بندی کی وجہ سے ہتیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی ہیں اس احترام کی وجہ سے اس مہنے کو شہر اللہ الاسم یعنی اللہ پاک کا بہرہ مہنہ کہتے ہیں صحابہ کرام تین اشروں کی تازم کیا کرتے تھے رمضان نوارک کا آخری اشرہ جلہجہ کا پہلا اشرہ محرم الحرام کا پہلا اشرہ زمانے جہلیت میں پریش یوم آشرہ کا روزہ رکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن قابط اللہ شریف کا گلاف تبدیل کیا جاتا خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی چونکہ ان کا تعلق بنی فرائیس سے تھا اور بنی فرائیس نے یوم آشرہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی لہذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے اور روزہ رکھا کرتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی آشرہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آج کی دن روزہ کیوں رکھتے ہو یہودیوں نے عرض کی یہ عظمت والا دن ہے یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو ان کے دشمن سے نجات دی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ علیہ وسلم سے میرا تعلق زیادہ ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم اشار فرمایا شروع میں آشرہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منصوب کر دی گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ آشرہ کا روزہ ایک سال پہلے کی گناہ مٹا دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشار فرمایا کہ عرفہ یعنی نوی جلہجہ کا روزہ دو سال کے روزوں کے برابر اور آشرہ کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اس ماہ مبارک کو دس محرم الحرم سے خصوصی نزدت حاصل ہے کیونکہ اسی روز شہدہ کربلا حضرت امام حسین نواز سے رسول نے اللہ کی راہ میں اپنی اور اپنی اہل و ایال کی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اسی لئے اسے یوم آشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے دس محرم الحرم کو آشرہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے دس انبیاء اکرام کو عزاز و اکرام سے نوازا یوم آشرہ کو حضرت نوازا علیہ السلام کی مدد کی گئی اور پھر آن اور اس سے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے یہ دن بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا حضرت نوازا علیہ السلام آشرہ کے دن اچھے کپڑے پہنتے اور سرما لگایا کرتے تھے اسی دن حضرت نوازا علیہ السلام کشتی جودی پہار پر ٹھہری اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مشلی کے پیٹ سے نجات ملی اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کوئن سے نکالے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا حضرت دعود علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی حضرت یاکوب علیہ السلام کی بینائی کا زوف یعنی کمزوری اسی دن دور ہوئی حضرت عدریف علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اسی روز اللہ پاک نے حضرت عیوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی یوم آشورہ کو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص لوگوں کی مغفرت کا مزدہ ملا دوستو اگر آپ کو واقع اچھا لگا ہو تو چانل کو سبسکرائب کر لیں ہم اسی طرح کے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے